ہمارے ایک بہت خاص جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں میں بہت سپر ایک صحافی پترکار جو کنوج سے تشریف لائے ہیں میں بڑے عدب اور بڑے سمان کے ساتھ منوج شکلہ جی سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے خیالات اپنے ویچار سرسید دیکھ کے موقع پر سرسید کی ذات سے متعلق جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے حالانکہ ہمارے شکلہ جی میں بہت خوبیاں ہیں یہ خوبی یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے مسلم شورا کا کلام یکجہ کیا اور اس کو شائع کر آیا اعتراف سخن کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں اس معاشرے کو پیش کی ان کا یہ عمل ان کی یہ کارکردگی ظاہر ہے کہ قابل دادو تحسین ہوئے میں بہت سمان کے ساتھ محترم آلی جناب منوج شکلہ جی سے نویدن کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ویچار اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے سرسید دیپر آیوجیت آل انڈیا مشاہرہ کی صدارت کر رہے ڈاکٹر انجوم بارہ منکی صاحب ہمارے جنپت کے لوگ پریے پر جنادکاری ڈیپی سنگھ صاحب جو بہت اچھے ساہت شروطہ اور وقتہ دونوں ہی ہیں ہمارے موجود ہیں اور منچ پر ہمارے موجود ڈاکٹر خالد نیر صاحب آجاد پتابگڑی عرصد جیہ صاحب جعوید آسی ندی منمر نفیس احمد سجاج ہنجٹ نادیم بارہ بنکی امن بریلوی مفید کنیو جی گلجار جگر محمد آپ تاک جو پترکار بھی ہیں ہمارے ویرادری کے وقتی ہیں دینیک انقلاب سے جڑے ہوئے ہیں عبدالجلیل ایڈوکیٹ صاحب چاندوارسی صاحب سہیف کادری مسلم سوسرا پوری اور رام سیوک ادیبی کٹھیریہ صاحب اور اس منچ کو جنہوں نے اپنی عمر کے سکشہ سے لے کر چکشہ کال میں بھی سرسیہ دے منانا کبھی نہیں چھوڑا چاہے اولڈ بوائز کنیوج اور فرخواواد کے تتوہ دھان میں کنیوج میں یا فرخواواد میں کہیں بھی منائی گیا اس میں ڈاکٹر حاسیب صاحب کی بھاگی داری برابر رہی اور آج بھی وہ ہمارے مد موجود ہیں میں اس منچ کے مادہم سے ان کا بہت سواگت ابنندن کرتا ہوں آج جس شکشیت کی کاجن دن ہم لوگ منا رہے ہیں ہماری بھاوی پیڑھی ان کے آدرسوں پر چل کر ان کے ہی انگامی بننے کا کارکرے جو جو انہوں نے اس سمیں جو سکشہ کا پرچار اور پرسار اپنے مادہم سے کیا آج اسی کا ہی پرنیام ہے دیش میں ہی نہیں وزیشوں میں بھی آج سترہ اکٹوبر سرسید ہر جگہ منایا جا رہا ہے یہ ان کے جنم کا دو سوان برس ہے اٹھارہ سو سترہ میں آپ کا جنم ہوا اور آج گرب کی بات ہے کہ الیگرل موسیلی موسیلی ایمیو میں آج جو فنکشن منایا جا رہا ہے اس کے چیف گیسٹ ہمارے پور راشپتی پڑھو مکر جی ہیں اور سہیوگ ہے کہ کنیو جنپت میں منایا جا رہا ہے اس کی مکھیتیت ہمارے اپڑ جلادی کاری ڈی پی سنگھ صاحب ہیں یہ ہمارے لوگوں کے لئے سو بھاگ کی بات ہے میں اس منچ کے مادین سے میں نے ایک سبد کہا تھا ہمارے مفید کنیو جی صاحب کو ساید ہمارا اس سبد اچھا نہ لگا ہو میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج میں اس سبد کو پناہ دورا رہا ہوں اس کارکم کے آیو جی سکشک حارون صاحب جن کے بارے میں نے ایک سبد بیلوک کیا تھا یہ جواہر جدی نظر آ رہے اور جواہر جدی ہی کوئی کار ایسا کر سکتا ہے جو آپ سب یہاں اکت ہوئے آج مشایرہ یہ مادھیم بنا سر سید دے کی مادھیم سے اور سر سید دے کے بارے میں جیادھا ہم دے نہیں کہنا چاہیں گے ہم ہر باد میں ہم لوگوں کو ڈاکٹر حاصل سید کی ساب سننے کا اوسر پر ہوگا انہوں نے اپنے سکھا کال وہاں پر اس کے بعد نرانتر سیوگ ہے پرتکارتا کے ناتے مجھ کو بھی تیس ورث سے سر سید دے میں ہر جگھیں سامیل ہونے کا اوسر پرابت ہوتا ہے اور آج بھی یہ پرابت ہوا آج یہ جو منچ سجا ہے یا جو اس پرانگر میں دنگل پرانگر میں جو ہمارے سبھی بچے بوڑھے جوان موجود ہیں میں سب کا بہت سواگت ابھیجندن کرتا ہوں اور سبھی سے آگرہ کرتا ہوں جب کسی بھی مہا پھرس کی جن ستی جن دیو یا ستابدی منائی جاتی ہے تو اس کا ادیش مکھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مہا پھرس کے آچرن کا اپنے بہوہاری جیون میں انشران کرے ید وہ اس کا انشران نہیں کرتا ہے تو میری درست میں یہ چاہے سرسید منائی جائے یا مالوی جنتی منائی جائے یا گاندھی جنتی منائی جائے یہ سب منانا بے کوفی اور بے کار ہے جب ہم اس وقت کے آچرن وں یونیورسٹری آپ سب کو نظر آ رہی ہے وہ ان کے گھون پسی نے کی آدھار صلاح پہ رکھی ہوئی ایک بھون ہے جس میں کی آج کتنا بیکتی سکھ شاپ رابط کر کے نیرندر اپنے جیون کو آگے بڑھا رہا ہے میرا آپ لوگوں سے پنہ ایک نویدن ہے اور میں بھاو پر لکشت نہیں ہوتا ہے تو چاہے سرسید منائیں یا گاندھی جنتی منائیں اس پرکار کے آئوزن تالی بٹور کے ختم ہو جائیں گے اچھے ہوں گے تو بھی ختم ہو جائیں گے ید یہاں سے نکلنے والے لوگوں میں سرسید کے جو انہوں کے کارکال جو ان کا کارکلا پرہا ہے ان کا ان میں جذبہ آئے اور وہ اپنے سماج میں ان کے آدرسوں پر آگے چلیں تو میں سمجھتا ہوں آج کا دن بہت ہی سارتھک ہوگا سنیوک سے یہ کنیو اور فرخوا بات کی جو اول وائد ہے سدائر سرسید دے مناتی رہی ہے کچھ اوسر ایسے آئے کہ جب سرسید دے کنیو کارکلا سے نہیں منایا گیا کیونکہ میں جوڑا رہا ہوں اس لئے سدائر اس بات کی چنطہ رہی گیا اب کہاں کارکم ہوگا دو تین بار ایسا اوسر آیا کہ 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 بھر کارکم نہیں ہوا تو سن ست تاسی میں میرے دوارہ ایک کان کو ساتھی سنسطہ کی نام سے ایک سنسطہ کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کے ماندھیم سے سرسید دے مہینے منایا اور دو چیزوں کی میں بات منج سے پہلے بھی کہتا تھا آج بھی اس کو دور آ رہا ہوں سرسید دے کے کارکم میں ادھ کان اوڑڈ بائیس کے میرا ایک نبیدن رہا ہے کہ بھو جن پانی کی کوئی آوشکتہ نہیں ہو جائے ٹھیک ہے نہ ہو جائے مگر ان کے آدرسوں پہ چلنے کا ہم لوگ پریاز کریں اور اپنے چھیت کی پرتبھا کا سمبان کریں میں جب کان کو ساتھی سنسطہ کے ماد دیم سے سرسید دے چھیت کی کسی پرتبھا کا سمبان عوض کریں پرتبھا یہ وقت کی نہیں یہ عیشور کی دین ہوتی ہے میں یہ شادیوں بات تم آپ کرتا ہوں جائے ہند جائے